بڑے شرم اور دکھ کی بات ہے کہ ایسا ای کا ریجلٹ ڈیکلائر ہو گیا جبکہ پیپر آؤٹ ہوا یہ سب کو پتا ہے سب لڑ رہا ہیں لیکن سب اپنے اپنے طریقے سے کوئی کوئٹ جا رہا ہے کوئی دھرنے پردشن کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اس سے سپلتہ ملے گی یا نہیں ملے گی اگر ہمیں سپلتہ چاہیے تو سب کو ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر لڑنا پڑے گا ایک جنڈے کے نیچے بیٹھ کر لڑنا پڑے گا اگر تم الگ الگ لڑتے رہے تو ریجلٹ ڈیکلائر ہویا جیسے فیجیکل بھی ہو جائے گا انٹریو بھی ہو جائے گا اور جوائننگ بھی ہو جائے گی تب تک کچھ نہیں ہونے والا کوئٹ کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سالوں سالوں تک چلتا رہتا ہے کوئی ریجلٹ دیتے نہیں ہے وہ جلدی سنوائی کرتے ہیں نہیں اس چکر میں لوگوں کی جوائننگ ہو جائے گی پھر جوائننگ ہونے کے بعد وہ پرمنہ انٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کو پھر جک مار کے ان کو رکھنا ہی پڑے گا وہ نکال نہیں سکتے تب تک آپ لوگ بڑڈے ہو جاؤ گے اور بڑڈے ہونے کے بعد بھی اگر آپ اجہم دینے جاؤ گے تو پھر پاس نہیں ہو پا ہو گے میرا کہنا یہی ہے لڑنا ہے ایک جنڈے کے نیچے اکٹے ہو کر لڑو تو سپلتا ملے گی کوٹ اپنی جگہ کام کر رہا ہے لیکن وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ پر کریا لمبی چلے گی تو میرا کہنا یہی ہے کہ لڑنا ہے تو سیدھے گورنمنٹ سے لڑو اور اپنا حق لو پیپر آؤٹ ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے اس کو کینسل کروانا ہماری جمعہ داری ہے اس کے لیے کسی کے بھی پاس جانا پڑے کسی کے ساتھ لڑنا پڑے کسی کے نیچے کام کرنا پڑے تو کرو کوئی حرج نہیں ہے اوپین یاد ہو اتنا اچھا کام کر رہا ہے اس کو آگے کر کے آپ لڑ سکتے ہو لیکن نہیں سب کو اپنے جنڈے کھڑے کرنے ہیں سب کو اپنی اپنی چلانی ہے اس سے پھائدہ کس کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا سب لوگ ایسے ہی مارے جاؤ گے آنے والی بھرتے بھی ایسے ہی چلی جائے گی اس لیے سبھی ریٹ جین ایسے والے سب کو اکٹھا کرو ایک جنڈے کے نیچے لڑو کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے اگر ایسا نہیں کر پائے تو اپنا کچھ نہیں ہونے والا پھر یہ مت کہنا کہ ہم کچھ نہیں کرتے یہ جنڈ نہیں ہے یہ تو پر out ہوا ہے اس کو کینسل کرونا ہے کیسے بھی کر کے اس کو کینسل کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے موسیقی